اگر امیہ خان کو کچھ بھی ہوا نا تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا ادارتی احکامات کے باوجود کراسی میں شیف شے کے گھر کو غیر خانومی طور پر نسمار کر دیا گیا ہے بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں تیزی کراچی میں کو چیئرمن شویف شے کا گھر گرا دیا گیا بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا سنسلہ جارے گا سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز سیکریٹری بلدیات نجم شاہ ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس چار ایڈمینیسٹریٹر کم سی ڈائریکٹر سیفر رحمان ڈائی جی ساؤ ایرخان بلوز ایس ایس پی کماری فیدہ حسین مو بھی فریق بنایا گیا اس سے پہلے جو ظلم کے پہار تھوڑے گئے شویب احمد شیخ کی زبانی سے سار دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپلی فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ پتم ہو جاتا نا ظلم یار بری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈائی گھنٹے بعد کا نوٹ بپور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو یار یہ عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافر کرتا رہے گا موسیقی